اسلام علیکم میرے نام ہے زہیب بٹ اور یہ ہے پاکستانی معیشت کا آخری سہارا بنام سرکار آیا بھئی جو بہن صاحب میرے پاس دیکھ رہے ہیں یہ مجھے عمران خان صاحب نے نہیں دی کیونکہ یہ بڑی تگھڑی ہے وہ تھوڑی ماری بہن سے ہیں لیکن یہ جو بہنسیں ہیں یہ خان صاحب کے بقول آخری سہارا ہے ہمارا ہماری معیشت جونسی ہے وہ ان سے سنبھل سکتی ہے اور ہم جونسے ہیں بڑا ترقی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اب جاننا یہ ہے کتنی ترقی کر سکتے ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے آج کے پروگرام میں بہنس جونسی ہے وہ بڑا خوبصورت جانور ہے اور آپ کے لیے گھر کے لیے بڑا فائدہ بند ہوتا ہے دودھ دیتی ہے لیکن دودھ کتنا دیتی ہے کس طرح دیتی ہے یہ سارا ایک میکنزم ہے یہ ایک میتھمیٹکس ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جنہوں نے خان صاحب کو سمجھائی ہیں وہ میتھمیٹکس وہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں کیونکہ میتھمیٹکس اتنے آسان نہیں ہے جتنے آپ سمجھ رہے ہیں گائے بہنسیں ان کے لیے اس طرح کی چیزیں دیں گے ان کو ناظرین آج کا جو ہمارا سارا پروگرام ہے وہ کوئی ہماری رائے نہیں ہے وہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ آج ہم نے جو آخص کریں گے جو بھی بات کریں گے وہ آپ کو یہاں موجود لوگوں سے ان لوگوں سے جن کا بزنس ہے یہ لائف سٹاک کا جو یہ لائف سٹاک کا کام کرتے ہیں ان سے پوچھے کریں گے اور حکومت جو جس طرف جا رہی ہے اور وہ مشاہد کے لیے سیئیس نیس اپنی شو کر رہی ہے تھرہو دس پروجیکٹ جو ابھی انہوں نے شروع کیا ہے حالت کا جس میں بہنسیں جو ہیں بیوہ عورتوں کو صرف بیوہ عورتوں کے لیے بہنسیں اور لائف سٹاک دیا جا رہا ہے تو اس میں وہ کتنا ایک ان کے لیے پروفٹیبل ہوگا کتنا ایک ان کے لیے فائدہ مند ہوگا یہ جاننے ہی کوشش کر رہے ہیں اسلام علیکم بھائی کی حال ہے والیکم السلام تب یہ ٹھیک ہے اللہ پاک بھائی کینے ڈنگر رکھے ہیں جے ڈنگر تقریباً چھتو ساتھ ڈنگر رکھے ہیں جے ڈنگر رکھے ہیں جے اچھا اگر ایک مجھ ہوئے جی مجھ دی قیمت ہوئے لاکھ رپیہ دی قول کولو بھائی تے او سانو کنہ دودھے دیں دی دی دن دا دن دا اگر لاکھ کھلی مات جاگی نا صاحب ذرہ انہیں تین تو چار کلو دودھ دینا ہے ایک ٹائم بھائی تین تو چار کلو بھائی بس ایک ٹائم دا دو ٹائم دا دو ٹائم دا سات آٹھ کلو سات آٹھ کلو دودھ دینا ہے تے دودھ دی قیمت کس طرح مل دی یا تے کلو دا کنر پہ تگریباً سسٹی سیمٹی ستر بے کلو ستر بے کلو ستر بے کلو سرکاری ریٹ بھی گا ستر بے کلو دودھ بکتا ہے اور اگر یہ بہنس سات یا آٹھ کلو دیتی ہے تو اس کے باز ستر بے کلو کا دودھ آپ بیچتے ہیں تو وہ پروفٹ آپ کا آئے گا چیوی بالکڈ ہوا دوسر ہے سیمٹی بالکڑ کس طرح avi چیوی سا فالد کے درج کے دا کس طرح قیمت تخ impulse gangت ڈنگر پہ Add perluはいی پر عموار پڑ ری cohante کوئی مکل نہیں نئی نئی اذر badly جی جی 办 Grande جی 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 از بد ج آر دیکھ جی 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 ایک جانور جڈا ہے اور کنے کے تارا کھایے روز دا تقریبا انساڑی کو ساتا اٹھا دنگر ہے ٹھیک ہے ساف زہر ہے تقریبا تقریبا نورمل جڈا ہے تین چار ساوزہ تین چار سوزہ ساتا دنگر کھایے روز دا پھر ہوتے ہیں جڑی ہے کہ خیال بھی انہوں نے رکھنا ہے انہوں نے بیمار ہو جانا ہے دکٹر آنڈا ہے تھی بیلکل آساف زہر کے جد بندہ بیمار ہو جاندہ ہے دکٹر پھولی جاندہ ہے اینے ایک ماچ جو ہوئے او دینال ایک ماچ ہوں دنگر ازادہ نہیں رکھے ایک ماچ رکھی ہے کس طرح گزارا ہو سکتا ہے او دینال جوزارا ہو سکتا ہے کہ اگر ایک ماچ جاگی نہ ماچ جاگیا ہے تکریباً ڈائی تو تین لاکھ دی ہوئے ڈائی تو تین لاکھ دی ماچ ہے Small Moچ ہے بہت اچھی ماچ دی جھدے ہیں ٹھیک نورمل کٹیگری دی جن جڑی روز دا کوئی تقریباً دو ٹائم پا کے یارہ پارہ لٹر دے 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 کنے دیان دی ہے وہ تقریباً تین تو اڈائی تین تو ساڑھے تین دا دے دو دائی لکھ دی جڑا روز دا تقریباً یارہ پارہ لٹر دے 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 بلکل ایک ٹیم دا جڑے دے دے اندار شہرے دا جائے گا ایک ٹیم دا دودھ جڑے دے اندار باد جائے گا اس سے مرلوھا جاہوں نے زندگی اگر دی دی کٹ کی北 اس کے سال روز دے جاں دے جانور بچہ ہے جانور یعنی کہ وہ کسے کامدہ نہیں گا وہ صرف کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں وہ دا خرچہ سنو پہ رہے ہیں اٹھ مینے سنو دود دے گا ایک جانور مرگیاں دا کیسا مرگیاں رکھیاں دیاں نہیں مرگیاں نہیں رکھی دیاں آئے ناظرین لوگوں سے بات کرتے ہیں جانور کا آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ایک جو بہنس ہے کیونکہ وہ ایک جاندار ہے جاندار جنس ہے وہ جاندار اپنے اس کے حساب سے چلتا ہے وہ جانور ہے وہ اپنی طبیعت اپنے مود اپنے اس کے حساب سے چلتا ہے کیونکہ بہنس جنسی ہے جب وہ پرگننٹ ہوئے گی تو وہ دودھ نہیں دے گی اور جب پرگننٹ ہونے کے بعد اس کا بچہ ہو جائے گا تو بچہ ہونے کے بعد بہنس جنسی ہے دودھ دینا شروع کرے گی اور وہ چھے سے سات مہینے تک دودھ دے گی اور اس میں اگر اچھی بہنس ہے آپ کے پاس وہ بہنس اگر آپ نے لی ہے ڈھائی تین لاکھ روپے کی تو وہ دودھ یارہ سے بارہ لیٹر پر ڈے ہو سکتا ہے ایک دن کا ورنہ اگر بہنس جنسی آپ کی کمزور ہے وہ لاکھ روپے کے اندر آئی ہے یا ستر دار کی آئی ہے تو وہ چار سے پانچ کلو ایک ٹائم کا اور چھے سے سات کلو ایک دن کا آپ کو دودھ دے گی اب چھے سے سات کلو جو دودھ ہے اس میں ستر روپے کلو کے ب Commerce آپ سے دودھ بکھ رہے ہیں و وہ بڑ دودھ جنس qu différents ہیں کہ دودھ جنس کیا اس کی کوئی پر آئی نہیں ہیں ان لوگوں نے چاز بھی پینی چاہ بھی ٹھیک ہو گیا ان لوگے اسطمال باسته سے معانا جائے منہ اخر سوالتا نوة کچھ نا امراک بخال صاحب نے کہا کہ میں مجنوں دا ہوں گا ایک ایک مجنے کٹ Thi دے رہے ہیں جنس یہ میں گفنش اور اچھا نظر وہم مجدد سے بھیشتر بعد کمار vào مجدد زور رسول 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 chdom چل جائیں گے خممج رسول رسول چر کل چل جائیں گی شکل چل difí کہ بعد تم اجاب رسول ل pies بچے دن دی روے بچے دن دی روے بچے دن دی روے بچے دیں جانگی ہیں بلکہ صاحب دار جے تو وہ پریکنٹ ہوئے گی بچے دے بے گی وفر آسان بچا دے جائے گا جسی 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 پریکنٹ ہوندی جائے گی بچے دن دی جائے گی تام تھوڑا لمبا ہے لیکن ہو جائے تو ٹھیک چل جانگا ہے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے تجزیہ کار اچھے تنے بڑے اور سیاست میں بات کرنے والے ہیں وہ آج کے لئے کی ٹاپک میں ہے کہ یہ بینسے مجھ کٹے اور لائف سٹاک کے اندر پھسے میں ہیں تو ہم بھی پھس گئے تھے تو ہم نے سوچا کہ ہم وہاں بیٹھ کے کیوں پھسے رہے ہیں جا کے دیکھیں ذرا لوگوں سے جو یہ کام کرتے ہیں کہ یہ کتنا ایک اہم کام ہے اور یہ کام سے کتنا ایک فائدہ ہوگا اور زندگی کتنی بہتر ہو سکتی ہے گریب آدمی کی آئے لوگوں سے بات کرتے ہیں گائے بہنسے ان کے لئے اس طرح کی چیزیں دیں گے ان کو یہ ناری ناج ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بہنسوں اور کٹوں اور مرگیوں اور لائف سٹاک کی جو باتشیت ہو رہی ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کیونکہ تجزیہ بہت سارے لوگ دے رہے ہیں بہت سارے بڑے بڑے سیاسی تجزیہ نگار جو ان سے ہیں وہ بہنسوں اور کٹوں پر تجزیہ دے رہے ہیں لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مشاہدہ دے دیں کہ یہ اس کا ایکسپلینس کیسا رہا یہ بزنس کیسا ہے اور یہ بزنس میں کوئی نیگٹیویٹی پوزیٹیوٹی نہیں ہے یہ حقیقت یہ ہے جو آج ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ لائف سٹاک کا کام کرنا اور لائف سٹاک کا بزنس جونسا ہے وہ کتنا ایک پروفٹیبل ہو سکتا ہے ایک بہنس جو دے رہے ہیں یا ایک جانور جو آپ وہ مل رہا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے وہ ایک جانور سے آپ اپنی زندگی جونسی ہے کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور یہ جو جانور ہے میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں بندے ہوئے کافی سارے جانور ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کے کاروبار میں برکت ڈال ہے جن لوگوں کے پاس ہم آئے ہیں اور یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جانور جونسا ہے کتنا ایک مفید ہو سکتا ہے کتنا ایک کام آ سکتا ہے آپ کے تو وہ آج کے پروگرام میں آپ کو دکھائیں گے اور کچھ پرانی یادیں بھی تعدہ کریں گے اور کچھ پرانے دوستوں سے بھی ملیں گے جو ہمیں بتائیں گے کہ کاروبار زندگی کیسا چال رہا ہے ہیلو مائی فرینڈ گائے بہنسے ان کے لیے اس طرح کی چیزیں دیں گے ان کو بہنس کا جو کنگلوشن نکالتے آ رہے ہیں ہم اس کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جانور جونسا ہے وہ جتنا اچھا ملے گا غریب کو وہ اتنا فائدے مند ہوگا اس کے لیے فیوچر میں کہ اس کی لائیبیلٹی کم ہوگی اور وہ کموڈٹی بن جائے گا تو ابھی ہم جہاں جس فارم پہ آئے میں ہیں وہاں بہنسے تھوڑی سی زیادہ ہیں اس کے بعد آپ کو بڑے فارم پہ لے کر جائیں گے اور یہ بہنس کا لائف سٹاک کا جو بزنس اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اسلام علیکم والاکم السلام کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ٹھیک ٹھاگ ہو اے جڑی ایک مجھ ہوں دی ہے ایک مجھ اے اگر اسے ملے سنو ستر دار لالو یا اللہ کھلی ستر دار لالو اے دن چھو کنہ دود دے دن دی ہے دن چھو دو ٹیم دو ٹیم ساتھ آٹھ کلو دے ساتھ آٹھ کلو دے دن دی ہے یہ رام دنال ساتھ آٹھ کلو دود جڑا ہے اے اس طرح دہی لاکج وکنا کوئی مسئلہ نہیں گا ہاں جی نہیں ایک مجھ نہ بھی تڑا گزارا ہو سکتا ہے یہ کنال بھی ہو سکتا ہے کوئی پریشانی دی کالل نہیں کوئی پریشانی دی یہ کوئی مجھ نہ ہوئے واہنو اگر مجھ دے دن دا مطلب ہے کہ زندگی ستری ہاں 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 جاں کوئی پریشانی دی نہیں کوئی پریشانی نہیں ٹھیک کہتے ہے مجھ دہ خرچہ کنن دا ہوتا تجڑا لائکجا کھرچہ جی کوئی تین چار سورپے دے ہوئی تین؟ تین چار سور پی تین چار سور پی خرچہ روزدہ ہو جن دا اور چارے چورے دا تھی گونڈا پاکے چاہتے ہیں کی کہنے نے جیڑا ماج دا دو دن کنے دا ساتٹاٹھ کلو کنے دا بیکی جن دا کوئی اتھے تے اپنے نبی تا اور پیلو نبی سو ستتر شہر جمید رہے ہیں ستتر کلو لاؤ تے ساتٹاٹھ کلو دے سابنال بانجے گا پانچ چھ سو روز آ سکتا ہے دا ساکتا ہے سكتا ہے یا دوسیا کا سکتا ہے جو ڈھائی وڈھائی ہوگیا بیشتر بتا ہے ڈھائی مجان میں يخارiness کو اتھے مرغم سکتا ہے خرچہ بھی نکلنا ہے اپنا خرچہ بھی کرنا ہے یعنی کہ اگر سات آٹھ کلو جنسی بہنس ہے وہ دودھ دے ایک درمیانے کیٹیگری کی بہنس ہے جو دودھ دے اگر وہ دودھ دے سات آٹھ کلو اور سات آٹھ کلو ستربے کلو کے حساب سے گوہ جنسا ہے جس دودھ بہنس کا نکالنے والا وہ بیچے تو یہ پڑتا ہے آپ کو پانچ چھ سو روپے کا یعنی کہ یہ وہی بات آگئی کہ روز کی دیاری چھ سو روپے ہا لیکن وہ چھ سو روپے ہا سارا کا سارا مزدور کا تھا تو سارے سٹنگ آپریشن دیکھی ہوئیں گے تو ایک سٹنگ آپریشن یہ بھی ہے یہ مزدور جنسا ہے وہ آدھی دیاری پہ آیا ہے چھ سو روپے میں پہنچا ہوں میں یہاں پہ ہیں تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے حقاب اسٹاجی اور کی لئے آنا ہے؟ اچھا اسٹاجی اچھا یہ میرے اسٹاد ہیں یہ راج ہیں ہم دونوں مزدور ہیں یہ میرے بوس ہیں سپروائزر ہیں کس طرح پکاندے ہو کیوں کیوں پکانتے ہیں؟ مرچہ مرچہ کوٹ کے گزارہ کر لینا تو یہ زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ زندگی بس یہ ایسے گزار دی ہے میرے باری سوہ کلو چاول کر دیو جی جی تے دال دے دیو چنے دی نہیں جی دال دیو بند کیجے دالا پاگی حضرت ابو بگر صدیق نے کہا تھا کہ میرا جو وظیفہ یعنی ان کی جو تنخواہ مقرر کی جائے گی وہ اتنی کریں جتنی مزدور کی مزدوری ہے اگر مجھے لگے کہ میرا گزارہ اس میں نہیں ہو سکتا تو میں مزدور کی جو مزدوری ہے وہ بڑھا دوں گا آج کی دیاری میں سے دودھ سبزی اور کھانا لینے کے بعد صرف بیس سو روپے بچے لیکن اس چھ سو روپے میں تین سو کا پائی وال گاہ بھی ہے نا جی ہے یا جی تین سو دی پائی وال مجھوی ہوگی پھر سانو بچیا کنہ تین سو اے تک ام خراب ہو گیا ہے جی ساب خراب ہو گیا کیسے تو زیادی صرف بی اس طرح کھریے آگر اضافہ ہونے چاہیے اضافہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر مجھو وے تین چار لکھلاک کھلی سے یہاں رہاں دودھ دے آج یاراں بارہ لیٹر دودھ دے وے صرف اگر یہاں رہاں بارہ لیٹر دودھ دے سانو مر گیا کوئی اٹھ موسور پہ دا ایک ٹائم دا یارہ بارہ لیٹر یا دو ٹائم دا؟ نہیں دو ٹائم دا دو ٹائم دا یارہ بارہ لیٹر دو ٹائم کا اگر بارہ لیٹر بھی لگائیں ستر بے گئی صاحب سے تو ہم تقریباً کوئی آٹھ سو چالیس روزے کے قریب آتے ہیں کہتے ہیں وہ ہی پھر مزدوردی کے اڑیالہ صاحب ہو گئے؟ ہاں نہیں ہاں یہ اینا دا خرچہ بھی دا ہے تین چار سو اچھی معجدہ خرچہ بھی اچھا ہے؟ یعنی کہ ایک معجد نال گزارا نہیں ہوسکتے نہیں ہوسکتے نہیں ہوسکتے نہیں ہوسکتے ان کی گریے چلو چل کے آگے دہنے سامتے لگا سی معیشت تھی آخری سیڈی یہ ہی ہے ہے جی؟ کاروبار کیا سہت ہے؟ زیادہ مچہ ہوں ہوتے؟ زیادہ اچھا کاروبار زیادہ مچہ ہوتے؟ یعنی ایک معجد نال نہیں؟ ایک معجد نال یعنی جنا ہوگا وہ نہیں مٹھا اگر آپ کا اچھا فام بنجے آپ کے پاس تین تین چار چار لاکھ کی اچھی بہنسیں ہوں جو آپ کو یارہ بارہ لیٹر پار ڈے گا دودھ دے رہی ہوں تو پھر آپ اچھے بزنس من بان سکتے ہیں معیشہ صاحب آل سکتے ہیں ایک ٹائم دونہ دا خرچہ نکل جائے گا ایک ٹائم دا خرچہ دے ایک ٹائم دی بچہ دا جائے گا یہ بڑی اچھی بات کی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون سائنس دان ہے جو وزیراعظم کو ایسے مشورے دے رہے ہیں مجی پا لو ہے کم چھڑ دیتا اسے تو یہ جو فیدہ نہیں گیا میں گائی باؤتا گاؤں بڑا خوبصورت چیز ہوتی ہے گاؤں کے اندر آپ آئیں تو یہ تمام چیزیں آپ کو ملتی ہیں شہر والے کتھے جانن کہ یہ کیا ہوتا ہے اور یہ نہیں جانتے نارکلی کی باریں جیسے اس کو نہیں پتا پھولی مجد کی جانن نارکلی دیاں بارہ تو یہ باریں جنسی آپ کو یہی دیکھنے کو ملتی ہیں آج آپ کو مشاہدہ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں یہ ساتھ ساتھ چل بھی نہیں ہے کہ مشاہدہ یہ ہے کہ لائف سٹوک کا کام کتنا اقتصالی بکش ہے ویسے خان صاحب کو بڑا پیار ہے جانوروں سے یہ مجھے احساس ہو گیا کہ وہ جانوروں سے بہت محبت کرتے ہیں اور جانوروں کو جنسی وہ چاہتے ہیں کہ لوگ پالیں اور ان کو لے کے معیشت میں ایک اہم کردار ادا کریں اور یہ بھی ایک جانور ہے بڑا خوبصورت جو کرپشن بلکل نہیں کرتا ساتھا ہے ایماندار ہے وہ محنت کرتا ہے جن کے بس کم جانور ہے ان سے بھی ملوایا ایک چھوٹے فارم پہ بھی لوگوں سے بات کی اب ایک بہت بڑے فارم کے اوپر ہم موجود ہیں یہی جنوبی پنجاب کے اندر ہی ہیں اور وہاں کے گاؤں کے اندر موجود ہیں اور یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ گائیں دینے کا جو سسٹم ہے یا گائیں غریبوں میں بانڈنا وہ کیسا ہے اسلام علیکم جانچا کیا آرہا ہے والیکم اسلام اب یہ ٹھیک جائے ٹھیک ہے اللہ احساس جیے عمران خواہ صاحب جڑے مجھا وانڈرے نے جی جی سانورہ آئیڈیا پسند آیا کیونکہ تاٹے گول دے بہت سارا مجھا نے تھے بلکل نہیں بلکل ہی پسند کیوں کیو ہے ایک مجھ دے گائیں دے گائیں دے گائیں دے گا بندے نو اضاف کرنے وہ کام کرسا دا اور بار ملاز بند نہیں کرسا دا جا وہاں دے دیکھوالے کر رہے ہیں یا بچے ماں سے کمائے گا ایک مجھ جڑی ہے وہ گائیں مجھ جو اتن ہی دے ساکتی ہے وہ پانچھے سو رویہ دے گا وہ چاہ رہے گا ماں اکھلائے گا یا آپ کھائے گا کی کرے گا وہ کہتے ہیں کہ مجھ جڑا ہے وچی دے گا دس 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 گئے گائیں گیا مجھ جڑے گیا بچے دے گیا خواہے مطلب کیا گیا وہ کھا گیا ایک دے تو دے گریب گروہ کیا خواہے ہیں وہاں نے بیج کی آگے بچے پانج مزدوری جانے ایک کام ہونا یا جانور پٹھے پائیں گی وہاں نے کھا لیا کھا لیا پیج کی کوئی فیادہ کھا لیا بیج آپ پندرہ عرب روپیاں لائے روپیاں لائرہ ہے اب سارا جب ہوتے ہیں مجھے پھر 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 گھر کی روڈی پکاوے گا پانے اس کا چارہ لے گا پانے اس کا ونڈہ لے گا نہیں لے سکتا نہیں لے سکتا نہیں لے سکتا نہیں لے سکتا ہے پرپٹر کام بینی ہے جی پہنیاد ہے روز بھی زائل کرنا لگا لیا۔ مدرہ دلاغ دیوئیی بھی پرپٹر کنین کے دودھ نکل رہا ہے۔ ڈاؤن ہوگیا۔ ڈاؤن کیوں؟ ہزار یٹر اوڑ سی صد کو پہلے۔ آپ کم چھاڑ دیتا۔ اس سے تو ایک ہم نے فیضا نہیں ہوگا، میں گئی بہت. فیضا کیا نہیں ہی گیا تھے؟ ہاں جی۔ ماہ دا چارہا ہے۔ ماہ چار تو پانچ لاکھ ر ہے پہ دی مات جا۔ ہوگی؟ انہوں نے چوہ فیدا نہیں ہوتا 4 مینے تو تین دیی ہے زب定 فارق ہو جاندی مجھ وارک ہو جاندی کنیت سے بعد؟ چار پانچ مینے بعد چوہییڈی بنی انہوں نے چوہییڈ chainsaw چوہیڈ رہ دا تین گیرہ دا صرف تین میری جو vazoirیو دنے کے بعد آنے میں لکھ نمائیں آیتر ایڈر تین گیرہ کیا یہ کہہ رہے ہیں جو چوہی کا ٹائم ہے جس میں مجھ گوچ ہوتے ہیں یعنی اس کو دودھ نکالتے ہیں وہ ٹیم سے چار مہینے کا ہے یہاں مطلب ہے پروفیٹیبل بزنس نہیں گا نہیں نہیں بلکل آپ چھڑتا جانے ہیں ساڑھے کو ٹیسو مجھ سے پر ساڑھے کو دیتے کم سے کم دوزار لیڈر دو ساڑھے دندے ساڑھے مقصد ویج کے بجا رہا کوئی کار و باہر کر لے گا بس انہیں فائد ہو جائے مجھے ویج کے بجا رہا کوئی کار و باہر کر لے گا بس اس نے تڑھے دندے بزنس نہیں گا نہیں اس ساڑھے سے že بزنس نہیں گیا کونڈیڑھی تکاہ پیدا جا ہے مینہ بڑا ہی ، اللہات ہے ٹوںämä پیدان روٹی میںیں گڑا، ٹوں میں مہشتھ مہتر ہوگی proclaimed کے بیں جو پیجار پیولار نہیں وہ ٹیر پجولار نہیں guarrہ زیتاUS王vens شوارد اپنیا میں گریب آدمی بے کہیں گڑا گاوں میںfter کیوں گڑا اسر خیلیاں وہ پخانی مرے گا ج گستنی is ٹھیک ہوں اس کو پیسے دے دیں گے دکان منا لے گا مقصد آتا کوئی وسائل بنا لے گا مجد دیں گا کوئی فیدا نہیں 15 روپے آج ان سے وہ اس تمام کے تمام سٹنٹ میں ڈال دیا گیا اور یہ جو لوگ میرے پاس کھڑے ہیں یہ اس کو اس کو میں آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ فارم کا بزنس یعنی ڈیڈی فارم کا بزنس بھی جنسا ہے وہ فیزبل نہیں رہا کیونکہ جتنا چارہ وہ یہ گائیں کو ڈالتے ہیں گندم ڈالتے ہیں چوکر ڈالتے ہیں وہ تمام کا تمام مہنگا ہو چکا ہوا ہے اس کو مچ آ کے رہے بہت مہنگائی ہو چکی ہے ڈیڈی فارم کا بھی ان کو سمالنا مشکل ہو رہا ہے جہاں پر یہ دوزار لٹل دودھ ان کا نکلتا تھا وہاں وہ یہ ہزار کے اوپر آگئے ہیں ان کی پرڈکشن جنسی ہے وہ کم ہوتی جاری ہے ان کا دیکھ وال جو چل رہی جاندنوں کی وہ بھی کم ہوتی جاری ہے تو جہاں پر جا کے دوبارہ سوچنے والی بات وہ یہی ہے آپ کے لیے کہ یہ جو سٹنٹ ہے یہ جو پل کیا گیا جس میں پندرہ عرب روپیہ جھونکا گیا ہے یہ کیا اس قابل ہے اس کے اندر کے اس کے اندر ڈالا جائے یا ان کی مشورہ جو بندہ دے رہا ہے اس نے ان کو اس کا پورا پلان دیا ہے کہ اس کے آگے یا یہ ہوگا یا یہ بھی اسی انتظار میں ہے کہ ہم یہ سٹنٹ کریں گے لوگوں میں بہنسیں مانٹیں گے تصویریں کے چوائیں گے اور اللہ اللہ خیار سلام ہے جی بلکل اللہ خیار سلام بہت شکریہ پاہ جی تینکیو 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 صاحب آج کا مشاہدہ جنس ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو کنکلوزن جنس ہے وہ صرف اتنا سا ہے چھوٹا سا وہ یہ ہے کہ بہنس جنسی ہے وہ پروفٹیبل بزنس بن سکتا ہے لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے دوبارہ جنہ گڑ پاؤ اور نہ مٹھا اگر بہنس جنسی ہے وہ ساٹھ ستر ہزار کی دی جائے سرکار کی طرف سے تو اس میں سے جو پروفٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس میں سے کیا بچے گا پھر وہ بہنس کس طرح پا لیں گے وہ کموڈٹی کی بجائے ایک لائیبیلٹی بن جائے گی تو لائیبیلٹی نہیں بنانا چیزوں کو بہتر کرنا ہے اور اگر اس کے پیچھے حکومت کی نیت صاف ہے تو میرے خیال سے بڑی اچھی چیز ہے جن جن لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے کم از کم ان کا تو بھلا ہو کر بھلا سا ہو بھلا آج کا مشاہدہ جنس ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو کنکلوزن جنس ہے وہ صرف اتنا سا ہے چھوٹا سا وہ یہ ہے کہ بہنس جنسی ہے وہ پروفٹیبل بزنس بن سکتا ہے لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے دوبارہ جن نہ گڑ پاؤ اور نہ مٹھا اگر بہنس جنسی ہے وہ ساٹھ ستر ہزار کی دی جائے سرکار کی طرف سے تو اس میں سے جو پروفٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ اس میں سے کیا بچے گا پھر وہ بہنس کس طرح پا لیں گے وہ کموڈٹی کی بجائے ایک لائیبیلٹی بن جائے گی تو لائیبیلٹی نہیں بنانا چیزوں کو بہتر کرنا ہے اور اگر اس کے پیچھے حکومت کی نیت صاف ہے تو میرے خیال سے بڑی اچھی چیز ہے جن جن لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے کم از کم ان کا تو بھلا ہو کر بھلا سے ہو بھلا گائے بہنسیں ان کے لیے اس طرح کی چیزیں دیں گے ان کو بڑی کیمتی چیز ہے اور دودھ جنسہ ہے یہ پاکستان میں شہری علاقوں میں خالص ملنا بڑا مشکل ہے یہاں پر آپ کے سامنے یہ دودھ جو رہے ہیں میں اس لیے نہیں یہ کر بایا سارا کیونکہ بہنس جنسی ہے وہ میرے سے فرینک نہیں ہے اور وہ مجھے دیکھ کے تھوڑا گھبراہ بھی نہیں ہے لیکن جو تمام کا تمام آج کا پروگرام کرنے کا مقصد تھا یا جو آپ کو دکھایا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ کیلکولیشن کر کے بتائیں کہ بھینس جنسی ہے جو وزیرات عمران خان صاحب نے ذہن میں موڈل لے کے آئے ہیں وہ فیزبل ہے وہ سوٹبل ہے وہ فائدہ دے سکتا ہے ایکانومی کو کسی طرح بوسٹ دے سکتا ہے جیسے مران خان صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ ایکانومی کو بوسٹ دے گا ایکانومی کو وہ بڑھائے گا ایکانومی جنسی ہے اس سے بہتر ہوگی یہ دیکھنا چاہ رہے تھے ہاں ایک بھینس جنسی ہے اگر آپ کسی کو دیتے ہیں کسی غریب کو نادار کو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو آپ اس کا ایسٹس دیکھ کے اس کو یہ یقین کر کے کہ وہ غریب آدمی ہیں آپ اسے ایک بھینس دیتے ہیں تو وہ بھینس جنسی ہے آدمی رکھ ملے گا وہ بھینس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ بھینس کتنے کی ہے جو میرے پیچھے آپ جانور دیکھ رہے ہیں یہ بڑے فارم ڈیری فارم کے جانور ہیں جو ایک ایک جانور جنسی ہے وہ چار چار پانچ پانچ لاکھ روپے کا ایک ایک جانور ہے یعنی کہ بہترین جانور ہیں جو بہت اچھا دودھ دیتے ہیں تو یارہ بارہ لٹر دودھ نکالتے ہیں لیکن جو بھینس اب گورنمنٹ جو دے رہی ہے گورنمنٹ نے جو اس کو ہمیں یہ دی ہے اور یہ کفالت پروگرام میں جو گورنمنٹ نے لوگوں کو بھینسے بانٹی ہیں اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ وہ کتنی قیمت کی بھینسے ہیں اسی صورت میں پتہ چلے گا کہ وہ کتنا ایک فائدہ دیں گی اچھا ایسٹ بن جائے گا غریب آدمی کا کوئی شک نہیں ہے کہ ایسٹ بن جائے گا غریب آدمی کے پاس اس کی اپنی ایک جانور آ جائے گا اور جو آہ لائف سٹاک ہے مدہاتوں میں جن علاقوں میں یہ مل رہی ہے یہ بڑا اچھا ایک ایسٹ ہوتا ہے اور غریب آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو جو کسی کے جگہ پہ جائے کام کرے وہ اپنے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے ایسٹ کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے بن سکتا لیکن جب آپ موڈل کی دیتے ہیں ایکزیمپلز دیتے ہیں چائنہ کی اگزیمپل دیتے ہیں یا دوسری ریاستوں کی اگزیمپل دیتے ہیں تو وہاں پر اگر کے سٹنٹ کرنے کی بجائے انڈسٹری کو پرموٹ کیا گیا ہے سمال انڈسٹری کو پرموٹ کیا گیا ہے ہینڈی گرافٹ کو پرموٹ کیا گیا ہے وہاں سے جو چیزیں جنریٹ ہو رہی ہیں اسے پرموٹ کیا گیا ہے لوگوں کو نوکریاں دی گئی ہیں انڈسٹری لگائی گئی ہے فیکٹریاں لگائی گئی ہیں لوگوں کو نوکریاں دی ہیں ہم اربنائزیشن کی طرف آئے ہیں ایڈوانسمنٹ کی طرف آئے ہیں جدید دنیا کی طرف آئے ہیں لیکن ہمیں یہاں پر دوبارہ جانوروں کے ساتھ جانور کرنے کی بات کی جا رہی ہے ابھی کیلکلیشن کے حساب سے یہ فیزبل نہیں ہے ایک جو بھینس ہے نا وہ فیزبل نہیں ہے کسی صورت میں وہ ایک اچھا بزنس نظر نہیں آتا ہاں اگر لانگ رن میں دیکھیں تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے اس سے آپ جانور سے اپنے پاس رکھے اپنے ایسٹ بنا سکتے ہیں وہ جو غریب آدمی ہے جو کسی کے فارم ہو اس پہ کام کر رہا ہے وہ دیرے 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 یعنی کہ دس سے پندرہ سال کے پروسس میں وہ چار سے پانچ یا چھے ڈنگر اپنے پاس دس سے پندرہ سال کے اندر وہ اپنے بنا سکتا ہے اور وہ اپنے ایسٹ جونسا ہے وہ برا کر سکتا ہے لیکن یہ بہت لمبا ٹائم ہے اس کے درمیان میں جو ترقی کی ریشو ہے وہ پھر کم ہو جاتی ہے کیلکلیشن کے حساب سے یہ فیزبل نہیں ہے وہ ایک جو بھینس ہے نا وہ فیزبل نہیں ہے کسی صورت میں وہ ایک اچھا بزنس نظر نہیں آتا ہاں اگر لانگ رن میں دیکھیں تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے اس سے آپ جانور سے اپنے پاس رکھے اپنے ایسٹ بنا سکتے ہیں وہ جو غریب آدمی ہے جو کسی کے فارم ہو اس پہ کام کر رہا ہے وہ دیرے 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 یعنی کہ دس سے پندرہ سال کے پروسس میں وہ چار سے پانچ یا چھے ڈنگر اپنے پاس دس سے پندرہ سال کے اندر وہ اپنے بنا سکتا ہے اور وہ اپنا ایسٹ جونس ہے وہ برا کر سکتا ہے لیکن یہ بہت لمبا ٹائم ہے اس کے درمیان میں جو ترقی کی ریشو ہے وہ پھر کم ہو جاتی ہے تو یہاں پر یہ سوچنے والی بات ہے کہ حکومتی سطح پر اس طرح کے اقدامات اٹھانا میرے خیال سے یہ کوئی اکلمندی کا سودا نہیں ہوگا ہاں اگر یہ اقدامات آپ سمال لیول پہ یعنی کہ چھوٹی جگہوں پہ چھوٹے علاقوں میں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کریں اور حکومت جو پیسہ جیسے پندرہ عرب کی اس میں سبسیڈی ڈالی جا رہی ہے پندرہ عرب روپیہ اس میں ڈالا جا رہا ہے پندرہ عرب روپیہ اس میں لوگوں کو دیا جائے گا وہ پندرہ عرب روپیہ ان دہاتی علاقوں میں بیسک فسیلٹیز ہیلتھ فسیلٹیز ایڈوکیشنل فسیلٹیز پہنچانے میں لگایا جائے اور ان کو ٹرینڈ کیا جائے کہ وہ اپنی سوچ کو بروے کار لاتے ہوئے اپنے ذہن کو بروے کار لاتے ہوئے اپنے لیے بہتر فیصلے کریں اپنے لیے اچھا کام کریں اور جدد کی طرف آئیں کیونکہ دنیا ترقی کر رہی ہے باقی یہاں پر کھڑے ہوگے یہ جانور جس کی آج کل ہر ٹی وی میں ہیں بعض گشت آپ سن رہے ہیں کہ بہنسے دیں گے کچھے دیں گے ان کی تمام کی تمام جو آہ کیا کہتے ہیں نا میکنیزم تھا وہ آپ کو بتا دی ہے ایک بہنس جنس ہی ہے جو ستر سے ایک لاکھ روپے کی ہو وہ آٹھ کلو دودھ دیتی ہے ساتھ کلو دو laptops دیتی ہے ساتھ AM8 کے درمیان دودھ دیتی ہے وہ دودھ جنس ہے ستر روپے کلو کے حساب سے وہ اگر دن میں اگر آہ ستر روپے کے حساب سے بیچیں ستر روپے کلو کے حساب سے تو آپ پانچ چھ سو روپے کماتے ہیں اب وہ پانچ چھ سو روپے آپ پر ڈے آپ کمارے ہیں اس میں سے تین سو یا چار سو گائیں کا چارہ گائیں کی دیکھ بال پر لگنا ہے اور باقی کا جو ہے تین چار سو وہ آپ کے پاس آنا ہے یعنی کہ یہ جو ہم نے مزدوری کمائی تھی یہ اس سے بھی کم ہے لیکن کوئی بات نہیں ایسٹ بن گیا گائیں آپ کے پاس آگئی گائیں کی ریسپونسپلیٹی آپ کے پاس آگئی پھر دہاتوں میں لوگ جانوروں کو اپنے بچوں کی طرح پھالتے ہیں یعنی کہ وہ گائیں جنسی ہوتی ہے وہ صرف ایک ایسٹ نہیں ہوتا وہ گائیں جنسی ہوتی ہے وہ آپ کے گھر کے فرد کی طرح آپ کے گھر میں ہوتی ہے تو یہ بھی ایک بڑی اچھی چیز ہے اور دوسری بات اگر گائیں جنسی ہے قیمت کی زیادہ ہو وہ یارہ لیٹر دودھ دے گی یارہ سے بارہ لیٹر وہ آپ کو ہزار بارہ سو کا پڑے گا لیکن اگر آپ اس کو بہترین بزنس کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں موڈل کی صورت میں وہ بھی آپ کو ایک سیٹ اپ دکھایا کہ اس سیٹ اپ کے اندر بہت ساری گائیں ان کے پاس ہیں اور بہت سارا دودھ نکالتے ہیں اس میں نفع نقصان جنسی ہے وہ بیلنس ہو جاتا ہے اور وہ ایک اچھا سود بند کاروبار جنسی ہے بن کے سامنے آتا ہے اب یہ جو آئیڈیاز ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ انڈسٹری بوم کرے لوگ ترقی کریں لوگ جدت کی طرف آئیں ہم بھی کہیں پہ جا کے ملک سے باہر یہ نہ سوچیں کہ یہاں پر ہم جب کسی بیرون ملک میں کھڑے ہوتے ہیں تو لگتا ہے پاکستان دس سال پیچھے ہے تو ہمیں بھی ایسا لگے کہ ہم کسی جگہ پہ جائیں تو یہ محسوس نہ ہو کہ ہمارا ملک دس سال پیچھے ہے اور ہمارے ملک میں ترقی نہیں آ سکی تو ترقی جو سی دینی ہوتی ہے وہ حکومت نے اس کا راستہ ہموار کرنا ہوتا ہے لیکن ہم یہاں پر بدقسمتی سے صرف یہ ہموار کر رہے ہیں کہ ان کو جتنے فقیر ہیں ان کو اور فقیر بنا دو فقیر بنانے کا سلسلہ جاری ہے امیر آدمی خوش ہے اس کو بانٹنا اچھا لگتا ہے اور وہ ایسے بانٹتا ہے جیسے وہ پیسہ اس کے ذاتی پیسہ ہے اس کی جیب سے نکلا ہوا ہے یا اس نے اپنا جو تین سو کنال کا گھر ہے وہ بیچ کے لوگوں میں بانٹ دی ہے اس کو وہ کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا کے رستوں ہیں وہ یہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ بھینس جونس ہے بڑا پروفیٹبل بزنس ہے تو ان تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ذرا چیزوں کو سوچیں سمجھیں اور فضول میں یہ ثابت کرنے میں نہ لگ پریں کہ گائیں جونسی ہے وہ گوبر نہیں ساگ دیتی ہے آپ کی میربانی اپنا خیال رکھیں مجھے جازے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی